اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی اور آج اس لیسن میں میں آپ کو کمپائلر کا کام سمجھاؤں گا کہ کمپائلر بیگراؤنڈ میں کرتا کیا ہے اس کے علاوہ ایک دو کمپائلر میں پروگرام کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں مشین لینگویج کے علاوہ آپ جس پروگرامنگ لینگویج میں کوڈنگ کرتے ہیں اس کوڈ کو سورس کوڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو سی لینگویج کے کوڈز ہے وہ سورس کوڈ ہے جب آپ اپنے سی لینگویج کے کوڈز کو کمپائل کرتے ہیں کمپائلر میں تو کمپائلر اس سورس کوڈ کو اوبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے نام اس اوبجیکٹ فائل کا سیم ہے سورس کوڈ کی طرح ہے لیکن اس کا جو ایکسٹینشن ہے جو فورمیٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے انٹو ڈاٹ او بی جن میں یہ جو اوبجیکٹ کوڈ ہے یہ ابھی تک فائنلائز پروڈک نہیں ہے اس اوبجیکٹ کوڈ کو آپ کا کمپیوٹر ایکزیکیوٹ نہیں کر شکتا تو یہ اوبجیکٹ کوڈ لنکر میں جا کر لنکر میں جا کر ایکسٹرنل لائبریریز کے ساتھ لنک ہوتا ہے اس اوبجیکٹ کوڈ کو جو بھی ایکسٹرنل فنکشنز یا ٹول چاہیے ہوتا ہے اسے لنکر لنک کرتا ہے اس ٹولز کو آپ کے اوبجیکٹ فائل کے ساتھ اور ایک ایکزیکیوٹیبل فائل بناتا ہے جسے پھر آپ کا کمپیوٹر ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے تو آپ جب بھی اپنے کمپائلر میں کمپائل اینڈ رن بٹن پریس کرتے ہیں آپ کا جو کوڈ ہے وہ اوبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پھر یہ اوبجیکٹ کوڈ لنکر میں ایکسٹرنل لائبریریز کے ساتھ لنک ہو کے ایک ایکزیکیوٹیبل فائل بناتا ہے اور پھر رن ہوتا ہے اب میں آپ کو ڈیفرنٹ کمپائلر میں ایک پروگرام کمپائل کر کے لکھاؤں گا آپ نے پہلے میرے ویب سائٹ پی آنا ہے www.mavnap.com اس کے بعد اس لسٹ میں سے اردو ٹیٹوریلز میں سے سی پروگرامنگ لینگویج میں آنا ہے اس پہ کلک کریں گے جب آپ تو یہ لسٹ اوپن ہوگا اس میں میرے لیسنس ملے گا آپ کو لیسن 3 میں آپ نے آنا ہے لیسن 3 سی پروگرامنگ لینگویج کمپائلرز اس میں آنا ہے آپ نے جب آپ یہ اوپن کریں گے تو ادھر ویڈیو ہوگا یہ ویڈیو جو میں آج بنا رہا ہوں اس کے نیچے آئیں گے ادھر آپ کو کمپائلر کے ڈاؤنلوڈ لنکس ملیں گے ادھر سے آپ نے جو کمپائلر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس پہ کلک کریں پھر اسے انسٹال کریں اپنے کمپیوٹر میں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کمپائل کس طرح کرنا ہے اگر اس لسٹ میں کوئی کمپائلر جو آپ یوز کرتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اسے ایڈ کر دوں گا اس لسٹ میں پھر جب آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں گے اپنے کمپائلر کو اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہ کوڈ آپ کو ملے گا جس پروگرام کا اگر میں کہوں آپ کو کہ کوڈ اس ویڈیو کے نیچے ہے تو آپ نے اس لسٹ میں جا کے نیچے آنا ہے اور آپ کو کوڈ ملے گا اس پروگرام کا اس پٹن پر کلک کریں گے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ سلیکٹ ہوگا کنٹرول سی پریس کریں اور آپ اس کے بعد اس کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں اب میں میں ڈیفرنٹ کمپائلر میں اس کوڈ کو کمپائل کروں گا اس کوڈ کا سمجھنا آپ کے لئے اتنا امپورڈن نہیں ہے اس ویڈیو میں بس میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ سمجھاؤں گا کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس پروگرام کو کمپائل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں کو کھولتا ہوں اس بٹن پہ کلک کرنے سے نیو فائل بنتا ہے سورس فائل ادھر میں اپنے کوڈ کو پیس کروں گا جو میں نے ویب سائٹ سے کوپی کیا گا اس کے بعد میں اسے سیف کروں گا سیف میں دیکس ٹاپ پہ ہی کروں گا اس کا جو ٹائپ ہے اسے میں ڈاٹ سی رکھوں گا سی سورس کوڈ سیف پھر اس کے بعد میں اسے کمپائل کروں گا کمپائل اینڈ رن ڈاٹ سی پلس پلس میں کمپائل اینڈ رن کا شارٹ کٹ کی ایف ایلیون ہے آپ ایف ایلیون پریس کر کے کمپائل اینڈ رن کر سکتا ہے اور یہ آپ کا آؤٹ پٹ وینڈو ہے اس میں آپ کا پروگرام کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد میں آپ کو کو کوئنسی 2005 میں کمپائل کر کے دکھاتا ہوں کوئنسی میں کروں گا یہ بٹن پریس کرنے سے نیو فائل بنتا ہے میں اس پر کلک کروں گا سی سورس فائل سلیک کروں گا اوکی اپنے کوڈ کو پیسٹ کروں گا پھر اس کو میں سیف کروں گا ڈاکس ٹاپ پہ ٹائپ کو میں سی ہی رکھوں گا اور سیف یاس اب اسے کمپائل کرنے کے لیے اس بٹن پہ کلک کریں رن یا ڈی بگ مینیو میں آکے رن کریں یا اب ایف نائن پریس کر کے کمپائل کر سکتے ہیں اسے کوئنسی میں کمپائل کا بٹن ایف نائن ہے ایف نائن بٹن پریس کریں یاس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپائل ہو گیا ہے یہ ریزلٹ ہے مائی فرس پروگرام اس میں آپ کی پروگرام کا ریزلٹ آئے گا ایسے انٹر ٹو ریٹن ٹو کوئنسی انٹر پریس کروں گا میں اسے کمپائل کروں گا تو کوئنسی میں اس طرح کرتے ہیں کمپائل ہم اب میں ویجوال سٹوڈیو 2012 میں بھی یہ پروگرام کمپائل کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں ویجوال ایکسپریس ویڈوز یہ 2012 ورزن ہے اس کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ بہت پیارا ہے میں فائل میں آوگا نوو پروڑیکٹ ادھر سے میں ویجوال سی پلس پلس اور ادھر ون ترٹی ٹو ادھر سے ون ترٹی ٹو کنسول اپلکیشن کو سلاک کروں گا اور آپ نے ادھر اسے سیف کرنا ہے سلاک کریں نام دیکھ اوکی اس کے پاد یہ ونڈو اوپن ہوگا میں اپلکیشن سیٹنگ میں ہوں گا کنسول اپلکیشن سلاک کروں گا اس کے پاد امٹی پروڑیکٹ اور فینش یہ میرا پروڑیکٹ ایڑیا ہے اس میں سورس فائل میں میں ایک آئٹم ایڈ کروں گا رائٹ کلک کروں گا ایڈ نیو آئٹم سی پلس پلس فائل کو سلاک کروں گا ادھر نام دوں گا اور جدھر آپ نے سیف کرنا ہے سلاک کریں ادھر اور یہ نام کے بعد ڈاٹ سی پی پی ہے یہ سی پلس پلس سورس کوڈ ہے اسے میں سی لینگویج کے لیے ڈاٹ سی کرتا ہوں صرف سورس ڈاٹ سی ایڈ ایڈ آپ دیکھ سکتا ہے کہ ایڈ ہو چکا ہے اب میں ادھر اپنی کوڈ پہ پیسٹ کروں گا اور ادھر سے کمپائل سٹارٹ ویڈاوٹ ڈی بگگن کروں گا اس کا شارٹ کٹ کی کنٹرول ایف 5 ہے کنٹرول ایف 5 اور یہ ویڈو اپن ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام کمپائل ہو چکا ہے اب مائکروسوف ویڈیوال سٹوڈیو میں پریس اینی کی ٹو کنٹینیو نیو لائن میں نہیں آتا اگر آپ اسے نیو لائن میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پروگرام کے لاسٹ میں ایک سلیش این ٹائپ کریں میں اسے پھر کمپائل کرتا ہوں کنٹرول ایف 5 پریس کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پروگرام کمپائل ہو چکا ہے اب میں ویڈیوال سٹوڈیو 2010 میں یہی پروگرام کمپائل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوال سی بلس بلس 2010 ایکسپریس مائکروسوف ویڈیوال کے آپ جو بھی کمپائلر یوز کریں گے چاہے وہ نیا ہو 2010 یا 2008 یا 12 ہو آپ نے اسے ریجسٹر کرنا ہوتا ہے جب آپ اسے انسٹال کرتے ہیں تو یہ 30 ڈیس ٹرائل ہے آپ اس مینیو میں آئے ہیلپ مینیو میں ریجسٹر پروڈیکٹ اپٹین اے ریجسٹر کی آن لائن اس پہ کلک کریں یہ آپ سے آپ کا جی میل یا ایم ایس این وغیرہ کا آئی ڈی پوچھے گا آپ اس میں ٹائپ کریں اور نام وغیرہ ٹائپ کریں گے پھر یہ آپ کے ای میل پہ ایک ریجسٹریشن کی بیجے گا آپ اسے ایدھر پیس کریں اور پھر ریجسٹر ناو پہ کلک کریں پھر آپ کا جو ویجوال اسٹوڈیو ہے وہ کمپلیٹلی انیبل ہوگا اس کا ٹائل ورشن ختم ہوگا اچھا آپ جب یہ مائکروس آف ویجوال سی پلس پلس اوپن کرتے ہیں تو یہ وینڈو اوپن ہوتا ہے میں نیو پروڈیکٹ پہ کلک کروں گا ایدھر سے ویجوال سی پلس پلس وین ترٹی ٹو کنسول اپلیکیشن آپ جاتھ ایدھر سیف کرنا چاہتے ہیں ایدھر سلاک کریں نام دیں جو آپ چاہتے ہیں اوکی اس کے بعد اپلیکیشن سیٹنگز میں آئے اور ایدھر سے ایمٹی پروڈیکٹ کو سلاک کریں فینش پروڈیکٹ مینجر میں سورس فائل میں رائٹ کلک کریں ایڈ نیو آئیٹم اس کے بعد اس سی پلس پلس فائل کو سلاک کریں ایدھر نام دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے جدھر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں لوکیشن دیں اور آپ سی لینگویج میں کوڈ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایدھر ڈاٹ سی لکھیں ڈاٹ سی پی پی نہیں سی پی پی جو ہے وہ سی پلس پلس سورس کوڈ ہے ایدھر ڈاٹ سی لیں ایڈ ایدھر اپنا کوڈ پیش کریں اس کے بعد اسے سیف کریں ڈی بگ سٹارٹ ڈی بگنگ آپ ایف فائل پریش کر کے یہ کام کر سکتے ہیں اور یس اچھا مائیکروس آف ویجوال ٹو تاؤزین ٹین میں جب آپ اسے ڈی بگ کرتے ہیں تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ اوپن ہوکے فوراں بند ہوتا ہے اس میں ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ باز ہو تو اگر آپ کا پروگرام کمپائل ہونے کے فوراں بعد ہی بند ہوتا ہے تو آپ اپنے ریٹرین والے لائن کے پہلے یہ کمانڈ لکھیں get ch دو بریکٹ سمی کولنم اس کے بعد include اس کے بعد hash include less than bracket on you dot h greater than بریکٹ اب اگر آپ اسے کمپائل کریں گے ڈی بگ start debugging یا f5 پریس کریں گے اور yes تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام بند نہیں ہوتا یہ ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کوئی بٹن پریس کریں enter آپ جب پریس کریں گے پھر یہ بند ہوگا تو کمپائلر ہمارے کوٹ کو اس طرح پڑتا ہے جس طرح ہم کوئی بک پڑتے ہیں left to right پھر نیچے left to right پھر نیچے left to right جب کمپائلر یہ کوٹ پڑتا ہے اس کے بعد اس کوٹ میں آکے کمپائلر ہم سے کوئی بٹن پریس کرنے کو بھولتا ہے جب تک ہم پریس نہیں کرتے کمپائلر آگے نہیں جاتا اس وجہ سے یہ کوٹ پاد رہتا ہے ہمارے پروگرام تو اس طرح ہم لوگ microsoft visual c++ 2010 ایکسپریس میں پروگرام کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور کمپائلر میں بھی دکھاتا ہوں turbo c++ یہ میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو یوز کرتے ہوئے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوز نہ کریں یہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے اور اس میں بہت سے فالٹ ہے ابھی میں نے اس کا ایڈیشن انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ونڈوز ایٹ پہ چلا رہا ہوں اور اس میں بہت سے فالٹ ہے اگر آپ ونڈوز ایکس پی یوز کرتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ونڈوز سیون یا ونڈوز ایٹ یوز کریں تو turbo c++ بلکل یوز نہ کریں اس میں بہت سے فالٹ ہے اس کے جگہ آپ dev c++ یوز کریں جو کہ بہت اچھا کمپائلر ہے اور اس سیریز میں میں dev c++ یوز کروں گا میں آپ کو turbo c++ میں پروگرام کو کمپائل کرنا سکھاتا ہوں آپ ادھر اپنا کوڈ لکھیں گے کمپائل کمپائل بٹن ہے alt f9 اور اسے run آپ نے run سے کرنا ہے اب میں اسے بند بھی نہیں کر سکتا ہے run موس کام نہیں کر رہا پھر اچھا بس اسے رہنے دیں ہم لوگ جو یہ یوز کرتے ہیں dev c++ turbo c++ یا visual c++ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ c++ پروگرامنگ لائمج کر رہے ہیں یہ جو کمپائلر ہے یہ c++ کے لئے بنا ہے لیکن یہ c language بھی کمپائل کر سکتا ہے میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ c language کر رہے ہوتے لیکن انہیں نہیں بتا کہ وہ لوگ c language کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ c++ کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ compilers c language بھی کمپائل کر سکتا ہے c++ بھی کمپائل کر سکتا ہے ایک فرق بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح differentiate کرنا ہے کہ یہ code c کا ہے اگر آپ اپنے code میں printf یا scanf دیکھیں گے scanf تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ c language ہے اگر آپ کو scanf یا printf نہیں ملا یا اس کی جگہ یہ c out یا c in ملتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا program c++ ہے آج کے lesson میں اتنا ہی تھا اگلے lesson میں میں آپ کو اس program کو سمجھاؤں گا کہ ان کا کیا کیا کام ہے اگلے lesson میں پھر ملتا ہے c language کے مزید tutorials دیکھنے کے لیے میں نے ویب سائٹ پہ وزیٹ کیجئے جو ہے mevanapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ